موسیقی رکھ کرتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کی جانی بیلا روس نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے چین کے امن منصوبے کی حمایت کر دی خیار ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق بیلا روس کے صدر الیکزنڈر لکاشینکو نے بیچنگ میں چینی ہم منصب شیچن پنگ سے ملاقات کی اور کہا کہ ان کا ملک یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے بیچنگ کے منصوبے کی مکمل حمایت کرتا ہے چین نے قومی خودمختاری کے احترام پر زور دیتے ہوئے گزشتہ ہفتے امن مذاکرات کے منصوبے کا اعلان کیا تھا جسے مغرب میں ادم اعتماد کا سامنا ہے بیلا روس کی سرکاری خبر رسائے ایجنسی بیلٹا نے رپورٹ کیا کہ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے ملاقات کے دوران یوکرین تنازے کے بارے میں گہنی تشویش کا اظہار کیا اور یوکرین میں جل سے جلد امن کے قیام میں انتہائی دلچسپی ظاہر کی ہے یونان میں ٹرین حادثے کے بعد وزیر ٹرانسپورٹ عہدے سے مستعفی ہو گئے جبکہ خوفناک حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد چالیس ہو چکی ہے غیر ملکی خبر رسائے ایجنسی کے مرابق یونان کے وزیر ٹرانسپورٹ نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اس حفظوصناک حادثے پر ان کو صدمہ پہنچا ہے اور وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہی ہیں دوسری جانب یونانی وزیر آزم نے بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا اور کہا کہ حادثہ بظاہر انسانی غلطی سے پیش آیا ہے وزیر آزم نے حادثے کی تحقیقات ملکی سطح پر تین روزہ سوگ اور پرچم سرنگو کرنے کا بھی اعلان کیا واضح رہے کہ یونان کے داروح حکومت ایتن سے تھیسا لونگ کی شہر جانے والی مسافر ٹرین مال بردار ٹرین سے ٹکرا گئی تھی ٹرین پر کل تین سو پچاس مسافر سوار تھے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے گزشتہ ماہ فروری میں آنے والے تباہ کن زلزلوں کے بعد انتخابات میں کسی قسم کی تاخیر کے امکان کو مسترد کر دیا غیر ملکی خبر اصائدارے کے مطابق ترک صدر نے اندیا دیا ہے کہ ترکی کے صدارتی اور پارلیمانی انتخاب چودہ ماہ کو ہی ہوں گے زلزلے کے باعث ہونے والے تباہی کے باوجود ان کی حکومت مقررہ وقت پر عام انتخابات کروائے گی پارلیمنٹ میں اپنی جماعت کے قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے زلزلے کے بات کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے حکومت پر تنقید کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنقید کا جواب چودہ ماہ یعنی انتخابات کے روز مل جائے گا یہ قوم چودہ ماہ کو جو ضروری ہے وہ کرے گی ترکیہ میں گزشتہ ماہ فروری میں آنے والے خوفناک زلزلوں میں فورٹی فائیب تھاؤزن سے زیادہ افراد جنبھا گئے جس کے بعد ملک میں انتخابات کے ملتوی ہونے کا خچرہ ظاہر کیا جا رہا تھا جس کے بعد ملتوی ہونے کا خچرہ ظاہر کیا جا رہا تھا